بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں ہم سیکنڈ یئر کیمیسٹی میں چپٹر نمبر 3 پڑھ رہے تھے جس کا عنوان ہے اورگینک کمپاؤنڈ اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے سورسز آف اورگینک کمپاؤنڈ ہم نے فوسل ریمینز پڑھ لیا تھا پیارے بچوں فوسل ریمینز کی ہم نے 3 ٹائپس پڑھیں تھی 3 ٹائپس پڑھیں تھی فوسل ریمینز کی کون کون سی کول پیٹرولیم اور نیچرل گیسٹ آج باری ہے بچوں نیچرل پروڈکس کی نیچرل پروڈکس کیا ہوتے ہیں پیارے بچوں ایسے اورگینک کمپاؤنڈ جن کو اپٹینڈ کیا جاتا ہے حاصل کیا جاتا ہے لیوینگ اورگنزم سے انہیں ہم نام دیتے ہیں کس کا نیچرل پروڈکس ہے پیارے بچوں جلی سے بات پکی کر لو ایسے سارے اورگینک کمپاؤنڈ کیا بولا ایسے سارے اورگینک کمپاؤنڈ جن کو حاصل کیا جاتا ہے لیوینگ اورگنزم سے انہیں ہم نام دیتے ہیں کس کا نیچرل پروڈکس کا دوبارہ سے بات پکی کر لو ایسے سارے اورگینک کمپاؤنڈ جنہیں ہم لیوینگ اورگنزم سے حاصل کرتے ہیں انہیں ہم نام دیتے ہیں نیچرل پروڈکس کا اب ایسا تو پیارے بچوں ہے نہیں کوئی لیوینگ اورگنزم living organism سے مراج plant animal یا کوئی بھی مائکروب اب پیارے بچوں ایسا تو ہے نہیں کوئی plant آپ کے پاس چلتا وہ آئے گا بولے گا بھائی میرے پاس glucose پڑھا ہے زیادہ ہو رہا ہے آپ لے لو نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا یا کوئی animal آئے گا بولے گا بھائی میرے سیل میں جو ہے نا vitamins راکیمی ہے وہ آپ لے لو ایسا تو ہوگا نہیں تو کیسے حاصل کرتے ہیں ہم extraction کرتے ہیں ہم ان living organism سے اپنے required compound کی extraction کرتے ہیں extraction کے different method ہوتے ہیں جیسے کہ distillation fermentation اور purification اور بھی دوسرے methods ہوتے ہیں پیارے بچوں تو ہم نے آپ کو کیا بتایا natural product کیا ہوتے ہیں ایسے organic compound جنہیں ہم living organism سے حاصل کرتے ہیں انہیں ہم نام دیتے ہیں natural product کا اب living organism سے ہمیں extraction کرنی پڑتی ہے اپنے required compound کی اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے distillation, fermentation, purification جو آپ کی کتاب میں باتیں لکھی ہیں ہم سے اس پہ وار کر رہے ہیں example کے طور پر natural compounds کون کون سے ہیں glucose glucose حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے plants plants بھائی آپ نے biology میں پڑھ رکھا ہے نا کہ leaf کو کیا کہتے ہیں kitchen of plant کہتے ہیں وہاں پہ glucose manufacture ہوتا ہے تو leaf سے ہم extraction کر سکتے ہیں کس کی glucose کی cellulose بھی plant سے حاصل ہوتا ہے آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ plant کی cell wall جو ہوتی ہے وہ cellulose کی بنیوی ہوتی ہے اسی سے جو ہے ہم paper بناتے ہیں آپ کی copy کتاب میں جو paper ہوتے ہیں وہ cellulose کے تو بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی بھی extraction کس سے ہوتی ہے plants ہوتی ہے تو glucose اور cellulose کی extraction plants ہوتی ہے caffeine کی exception بھی پیارے بچوں plants ہوتی ہے کون سے plants ہے tea plants ہے tea leaves میں جو ہے نا caffeine پایا جاتا ہے tea leaves میں کیا پایا جاتا ہے caffeine پایا جاتا ہے ہم tea leaves سے caffeine کی exception کر لیں اچھا جی اگلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے morphine morphine کہا سے حاصل ہوتا ہے پیارے بچوں morphine حاصل ہوتا ہے opium plant سے opium plant opium plant کو کیا کہتے ہیں heroine کا پودا پیارے بچوں یہ opium plant جو ہے نا اگوانستان میں بڑا جو ہے اگایا جاتا تھا اس کی کاشکاری کی جاتی تھی اگوانستان میں لیکن جب سے اگوانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے اس کی کاشکاری پہ morphine کی کاشکاری پہ یا جو ہے بنگ کے پودے کی کاشکاری پہ انہوں نے پابندی لگا دیئے طالبان بولتے ہیں کہ اس کی کاشکاری آپ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے بھائی کیونکہ لوگوں نے morphine کا غلط استعمال شروع کر دیا تھا morphine کو نشے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا morphine سے لوگ کیا بنا لے رہے تھے heroine بنا لے رہے تھے heroine بنا لے رہے تھے heroine سے مائرہ کان نہیں سمجھ لیجئے گا heroine جو ہے ایک نشے آور دوا ہوتی ہے لوگ اس کو جو ہے نشہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں oil پیارے بچوں oil کی exception کہاں سے ہوتی ہے seed سے ہوتی ہے ہر seed سے ہم oil حاصل کر سکتے ہیں آپ نے سن رکھا بادام کا تیل سورج مکھی کا تیل تو یہ سارے جو ہے بیچ سے سارے seed سے ہم oil حاصل کر سکتے ہیں وائٹامینز حاصل کرنے کے بھی بے تہاشا طریقے ہیں تو یہ سارے کیا ہیں پیارے بچوں natural compounds ہیں جنہیں ہم natural sources سے حاصل کر سکتے ہیں اگلی بات پیارے بچوں اب جو ہے ہم organic compound کو synthesize بھی کر سکتے ہیں lab میں بنا بھی سکتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے lecture میں بتایا تھا کہ بھائی بولر نے کیا کیا تھا ایک organic compound کو جو ہے lab میں synthesize کر لیا تھا اس کے بعد سے بہت سارے organic compound کے تہاشا organic compound جو ہے lab میں synthesize ہونا شروع ہو گیا اب organic chemistry میں دو طریقے سے organic compound synthesize کیے جا سکتے ہیں کون کون سا طریقہ ہے پہلا طریقہ ہے partial synthesis partial synthesis میں کیا ہوتا ہے پیارے بچوں دیکھو لکھا ہوا ہے in this synthesis an intermediate product of a reaction is used to synthesize the required product پیارے بچوں ہم کیا کرتے ہیں partial synthesis میں ہم آدھا ادھورہ بناوا کوئی بھی compound لے لیتے ہیں اور اس سے اپنا required product بنا لیتے ہیں ایسا نہیں یہ کہ شروع سے سارا کام شروع کریں گے نہیں ایک آدھا ادھورہ بناوا اپنا reaction لے لیں گے اس سے ہم required product بنا لیتے ہیں اب دیکھو کیا لکھا ہے partial synthesis complete in one or very few steps partial synthesis یا تو ایک step میں complete ہو جائے گی یا بہت ہی کم step میں complete ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے لمبے چوڑے step چلے جا رہے نہیں ایک step میں complete ہو جائے گی یا بہت ہی دو step میں complete ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب اس کی example میں دیکھو کیا لکھا ہے synthesis of formic acid from formal ڈی ہائی ہم نے کیا کیا بھائی formic acid بنایا اس کو کہتے ہیں formic acid formic acid بنایا formic acid کس سے بنا لیا formal ڈی ہائی سے آپ دیکھو ایک ہی ایک ہی step میں formic ڈی ہائی سے ہم نے کیا بنا لیا formic acid اب آپ دیکھو یہ ایک ہی step میں formic acid تو پیارے بچوں اس کو کیا کہیں گے partial synthesis ہم نے کیا کیا formic ڈی ہائی کی oxidation کر دی اور یہ کس میں convert ہو گیا formic acid میں convert ہو گیا تو ایسی synthesis جو ایک step میں complete ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں partial synthesis اب synthesis کی دوسری type total synthesis میں کیا بات دکھی ہو ہے in this synthesis starting material is converted into required product through many steps اب ہم total synthesis میں کیا کریں گے ہم raw material لیں اور اس raw material سے بڑے cheap material سے جو ہے ہم convert کریں گے بڑے formic acid یہاں بنا رہے تو ہم نے formal dehyd کی oxidation کی اور formic acid بن گیا لیکن total synthesis میں کیا ہم نے مثین سے کام شروع کیا میں بنانا total synthesis میں بھی formic acid ہی ہے لیکن ہم نے مثین سے کام شروع کیا مثین کی oxidation کری اس کو convert کیا مثانول میں مثانول کی oxidation کری پھر اس کو convert کیا formal ڈی ہائیڈ میں پھر formal ڈی ہائیڈ کی oxidation کری تو وہ convert ہوا کس میں formic acid میں تو پیارے بچوں بہت سارے step سے مثین بہت سارے step سے گزرنے کے بعد کس میں convert ہوا formic acid میں convert ہوا تو ایسی synthesis جس میں starting material کو ہم convert کریں اپنے required product میں اسے ہم نام دیتے ہیں total synthesis کا بات اچھی سی پکی کر لو ایسی synthesis جس میں ہمارا starting material convert ہو کس میں ہم نام دیتے ہیں total synthesis کا آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری بات سمجھ جاتی ہوں تو چینل کو لائک کریں اور سبسکراب کریں like this so much موسیقی